غزہ کے مسلمانوں پر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر خیموں کو بھی آگ لگ گئی کربلا کی یاد تازہ ہو گئی وہ سارے جو خیموں میں بیٹھتے تھے نہ نکل کے انہوں نے ان کو بھی آگ لگا اور پتہ نہیں رفع ہے یا نہیں ہے صفحہ حاصلی پر پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کی بلڈ گئے تو صفحہ حاصلی سے مٹ گئی تھی خیموں میں بڑے میرے دل میں پھر خیار آیا کہ ایک دفعہ کربلا تیرے سامنے یا بانکوں کے ہو گئی بہت بری حالت ہے کوئی بندہ ان کو نہیں دکھا رہا خیر سعودی عرب نے کہا کہ اب ہم آس نے کیا کھٹ لیا اب لوگ ہم سعودی عرب کو گالیاں دے رہے ہیں وہ ہم سعودی عرب کو کیا دے ان کو پتہ ہے ہمارے پاس نہ بامب ہے نہ اسلیں ہیں نہ کچھ بھی نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کوئی بندہ دشمن کو جا کے للکارے نہ دشمن آ کے لڑ پڑے نہ اللہ کے نبی نے کہا پھر ٹٹ جائے اس کے اوپر اور پھر اللہ استقامت بھی دے گا اور مدد بھی دے گا للکا اور للکا اور کر دعوتیں دے دی اور بلانا بیاؤ تو دیکھ لیں گے یہ کر لیں گے خود ہی وہ دعوت دیتے ہیں اور یہ تنظیمیں بھی جو بنی ہوئی ہیں یہ ساری میں آپ کو تحقیقاً کرا سکتا ہوں کہ میں تو ہر ایک اب دیکھیں نا تحقیق یہ تو نہیں کہ یہ آکے مجھے سوال کرے تحقیق کراو جی میں آپ کو کرا دوں بیان پڑ جاہل تجھے تو پتا ہی نہیں تحقیق کیسے کہتے ہیں ریسرچ کا طریقہ جا کر ایک آکس فوریوں سے پڑ لیں پھر میں تجھے آکے بتاتا ہوں اس طریقے سے چھائے تلاش کرتے ہیں تجھے فولیٹور پر ملے تحقیق آپ ایک بہت بڑا پروسیجر ہے تحقیق کو یہ ہے کہ آپ آئے اور میں آپ کے ہاتھ میں کتاب تھما دوں اور آپ کو پتا لگ جائے یہ ایک بقاعدہ ریسرچ کرنے کے لیے ایمفل پی ایش ڈی کو کلاسیں لگتی ہیں بھائی جان اتنی سی بات تلاش کرنی ہو تو اس کے لیے ایمفل کے تھیسز ہوتے ہیں سنوپسز بنتے ہیں بحثے ہوتی ہیں کیا آپ جا کر تلاش کر لیں یہ ساسی ہیں وہ تو کوئی تاریخ کی کوئی بات بھوننی اتنی اوقی ہو جاتی ہے آپ دیکھیں یہ مسئلہ رفعہ دین کا حل نہیں ہو رہا یہ جو کافر اللہ نے فرمایا ساسی ہیں کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ خود ہی ایک جماعتیں بناتے ہیں وہ ان کو جہادی بناتے ہیں خود ہی وہ گرم گرم بیان دیتے ہیں ان کے ذریعے سے محصوم مسلمانوں کو مارتے ہیں اور مسلمان انہی جماعتوں کو ادھر سے بھی یہ چندہ لیتے ہیں اور ادھر سے بھی ان سے لے لیتے ہیں کہاں سے آتے ہیں یہ دنیا کے اصلے ہیں میں جہاد کے خلاف نہیں ہوں کوئی بندہ مجھے یہ سمجھ لے لیکن یہ جہاد نہیں ہو رہا جو ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے فلی پلیننگ کے ساتھ جہاد کیا فلی پلیننگ کے ساتھ اتنی سی گلتی ہوئی اہد میں قرآن میں آہتیں آگئیں تم میں سے دنیا چاہتے تھے تم تم نے نبی کے ساتھ پھر کیا کیا اللہ کے نبی نے کہا وہ قوم کا کیا بنے گا جنہیں اپنے نبی کے ساتھ یہ حشر کیا اتنی سی بھی نبی پاک نے جہاد کے اندر مسلمانیجمنٹ نہیں ہونے نہیں اتنی سی ذرا وہ سا بھی اترے درے سے قرآن ہل گیا اللہ نے کہا یہ کیا ایمان والوں نے کرتے گیا نبی کی نا فرمانی کی اور یہ ہو گیا نا کوئی آپ کی منجمنٹ نبی نے جہاد کی ہیں فلی منجمنٹ کے ساتھ وسائل کی کمی موجود تھی پر منجمنٹ نبی کی ایسی تھی بندے ہل گئے تین لاکھ کی فوج واپس جانے پڑی روم کو لے کے جب نبی تیس سار بندوں کے ساتھ پہنچ گیا بات وسائل کی نہیں ہو رہی بات ہو رہی کوئی منجمنٹ بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے آپ اس منجمنٹ کے ساتھ جو مرضی کرنا چاہے یہ شریعت کو بھائی منظور نہیں آپ اپنے جذبیں امام حسین نے جو کربلا کی ایسی منجمنٹ کی کوئی بندہ میرے پر بیٹھے تو صحیح پر بندہ آئے گا دو چار گھنٹے کے لیے اس بات کے کرنے کے بعد میں اقائی صاحب آپ سے سمجھنا ہے امام حسین کی منجمنٹ سمجھا دیں میں بھی یہاں سالہ ہی سمجھی تین میں ایک سیکنڈ سمجھا دیں غرق ہونا پڑا کہ امام حسین نے کیا کیا پیچھے ایک محمد بن حنفیہ کو چھوڑا آگے مسلم بن اکیل کو بھیجا آپ جا کے مکہ میں ٹھہر گئے ادھر حاجقہ زمانہ امام حسین نے سیلیکٹ کیا لاکھوں لوگ ادھر سے آ رہے ہیں ادھر آپ نے اپنا موقف ان لوگ کے سامنے بیان کیا مدینہ کے لوگ امام حسین کے نکلنے سے موقف سارا سمجھ گئے مسلم بن اکیل کو کہا موقف لے کر آو کہ کفہ میں کیا ہو رہی ہے راستے میں لوگوں نے آ کے امام حسین سے ملاقات کرنے شروع کر دی ایک سے بڑھ کر ایک سردار ملاقاتیں کرے کوئی اسلح کی پیشکش کی امام حسین کو امام حسین سمجھ گئے بھی میں اس وقت جی ران خان ہوندہ تھا سارے بنزلہ لنگا امام حسین نے کہا موت کی طرف کا سفر ہے اور کوئی ساتھی ساتھ نہیں ہوگا ہم وہاں پہ قتل ہو جائیں گے اللہ کے مندے وہ بڑی منجمنٹ کے ساتھ کربلا ہوئی یہ تھی کہ بچہ تھا اور اٹھا جا کے لڑی یہ تو ناسمیوں کا موقف ہے ہمارا کوئی موقف نہیں ہے بیس سال امام حسین منجمنٹی کرتے رہے کہ باپ میرے کے ساتھ اس نے کیا کیا بائی سے اس نے حکومت چین لی جنگ کر کے میرے باپ نے دیکھ لی سلا کر کے میرے بائی نے دیکھ لی راستہ کونسا بچا ہے نہ میں سلا کر سکتا ہوں نہ میں جنگ کر سکتا ہوں جنگ میں علی جیسے بندے کو اس نے ہرا دیا ناکام کر دیا اپنی چالوں کے ساتھ اور سلا میرے بائی نے کر کے دیکھ لی ہمیں پوری انہیں ہر جگہ پہ لانت کروا دی اور ہمارے سجیے کچھ کیا نہ میں اس کے ساتھ سلا کروں نہ میں اس کے ساتھ جنگ کروں اب کروں تو کروں کیا جو کچھ کیا وہ آپ تک دنیا روتی وہ چھوڑے جاہلوں اور بے کوب بندوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے نہیں بات امام حسین سمجھ آجائے تو وہ کربلا ایک ہوتی اس کے بعد پھر کربلا ہوئی کوئی نہیں سمجھ گئے نا نہ امام حسین ہو نہ کربلا ہو نہ کچھ اتنی فراست کا مالک آدمی ہو یہ کربلا ہے نہیں ہے